السلام علیکم می نیم محمد تراب حیدر اگر آپ یہاں پر اپنے موبائل کی نوٹفکیشن بار میں آئیں اور آپ کو یہاں پر یہ مسئلہ دکھائی دے رہا ہے اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ کا تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو زیڈ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو سالف کیسے کرنے ہیں تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک واج کر لینے ہیں کہیں سے سکپ نہیں کرنی اس کے علاوہ جو ویور چنل پر نیویں چنل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ آپ تک لیٹیس ویڈیو اس کا نوٹفکیشن پہنچتا رہے چلی تو گائی شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو یہاں پر آپ سب کے سامنے میرے موبائل کا نوٹفکیشن بار اوپن ہے اور آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ کا پرابلم بھی دکھائی دے رہے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پرابلم کو یہاں سے سالو آؤٹ کیسے کرنے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک بار زور سے ٹیپ کرنے جیسی آپ اس کے اوپر ٹیپ کروگے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ نے یہاں پر رائٹ ہینڈ پر ٹاپ پر آپ کو ایک سیٹنگ کا آئیکن دکھائی دے رہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے جیسی دوستو آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو آپ کے سامنے مختلف اوپشن آ جائیں گے اور یہاں پر لاس میں آپ کے سامنے ایک اوپشن آئے گا اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ کا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس سے یہاں سے آف کر دینے آف کر دینے کے بعد جیسے آپ یہاں سے بیک آئیں گے اور دوبارہ آپ نوٹسکیشن بار میں آئیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ بھائی آپ کو جو اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ کا پرابلم ہے وہ یہاں پر سولپ آؤٹ ہو گیا اور آپ کا جو اوپشن آ رہا تھا پہلے اکاؤنٹ ایکشن ریکوائیڈ کا وہ یہاں سے رموو ہو گیا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے بھی اپنے موبائل میں اس پرابلم کو سولپ کرنا ہے آئی ہوپس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کر دین لائک چلوں کر دیں سبسکرائب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ